امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کو کتاب احادیث الانبیاء جہاں انبیاء اکرام کے واقعات ان کی باتوں کا چپٹر قائم کیا ہے ہوا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نصر بیعت کیا یہ کہتی ہے اَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْصُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ قُرَيْش کو فاطمہ مخزومیہ اس عورت کے چوری کرنے کا معاملہ بڑا پریشان کیے ہوئے تھا جس نے چوری کی تھی اب اسلام میں چوری کی سزا ہاتھ کو کٹ دینا ہے اگر وہ تین درہم یا ربع دینار ون فورتھ دینار کے برابر ہے یا اس کی قیمت کے برابر اگر اس سے کم ہے ہاتھ نہیں کٹا جائے گا سزا دی جائے گی جو بھی قاضی جج فیصلہ کرے لیکن اس سے کم مال کی مالیت میں اس سے کم کی قیمت میں کوئی چیز پائی جاتی ہے جسے کسی نے چوری کی تو اسے سزا نہیں دی جائے اس کے ہاتھ کو نہیں کٹا جائے گا بلے کہ کچھ اور سزا دی جائے گی لیکن یہاں معاملہ کیا تھا جس چیز کو چوری کیا گیا تھا وہ تین درہم یا ربع دینار ون فورتھ دینار کی مالیت اور قیمت سے زیادہ تھی اب اس انیات کے پر اس کا ہاتھ کٹنا تھا یہ بات قرائش برادری کو بہت پریشان کی بھی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قرائش نے آپس سے مشورہ کیا انہوں نے کہا اس مسئلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون بات کرے گا کسے جرت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کے بارے میں بات چیت کر سکے انہوں نے کہا اس مسئلے کے پر حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی جرت کر سکتے ہیں حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اور چہیتے ہیں اور محبوب ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات کو مان لیں گے اب حضرت عسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کے بارے میں بات کی آف صلی اللہ علیہ وسلم گصہ ہو گئے اور کہا کہ تم اتشفاؤ فی حد من حدود اللہ اللہ نے ایک حد کو قائم کیا ہے اس کے بارے میں سفارش کرنے کی جرت کر رہے ہو تمہیں جرت کیسے بھی آف صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو مسجد نبی کے اندر جمع کیا اور خطاب کرتے ہوئے کہا اِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِكُمْ اَنَّهُمْ كَانُوا اِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِیفِ تَرَقُوا وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفِ اَقَامُوا عَلَيْ الْحَدْ وَعِيمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاتِمَا أَبْنَةَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَتَاتُ يَدَهَا آپ نے کہا تمہیں معلوم ہے تم سے پہلے جن قوموں کو اللہ نے تباہ برباد کر دیا اس کی وجہ کیا تھی اَنَّهُمْ كَانُوا اِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِیفِ تَرَقُوا کہ اگر ان میں کا کوئی شریف زادہ اہدے والا سماج میں باعزت باحیثیت چوری کرتا تو اس کو سزا نہیں دیتے تھے لیکن اگر کوئی کمزور سماج کا کوئی چھوٹا آدمی چوری کرتا اَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدْ اس کے پر اللہ کے قانون کو نافذ کرتے تھے اس سے سزا دیا کرتے تھے وَائِمُ اللَّهِ اللہ کی قسم لَوْ أَنَّ فَاتِبَ أَمْنَةَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَتَاتُ يَدَهَا اگر میری لخت جگر حضرت فاطمہ بنت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چوری کریں میں اس کا ہاتھ کار دوں گا اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے